موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ دنوں تک چلنے والے تقریری انامی مقابلے میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اللہ کے شکر احسان سے ایک بار ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں تقریری انامی مقابلے کا دوسرا سیگمنٹ ہے کل ہم نے بہت سے ننے خطیبوں کو سنا آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں نئے چہروں نئے جذبوں نئے حوصلوں کے ساتھ ناظرین خطابت وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے ایک لیڈر اپنے ماتحتوں کو اپنے حق میں کر لیتا ہے ایک خطیب سننے والے کے دل کو جکڑ لیتا ہے اس کے اندر وہ جادوی چھاپ ہے کہ سننے والا دم بخود رہ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسْحِرَ یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں ناظرین ننے خطیبوں اور آپ کے درمیان میں اور زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کی کارواہی جلد ازد شروع کی جائے اس کے لیے یہاں پہ شامل ہونے والے بچوں کو اسٹیج پر بھولانا چاہتا ہوں اسٹیج آپ کا ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئیے اور آج کے اسٹار آفینر بننے کی پوری کوشش کیجئے ہمارے آج کے پہلے کانٹسٹنٹ ہیں آلیہ شیخ محمد فاروق آپ سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں نحمد و نصلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابی اجمعین اما بات رسپیکٹڈ ایلڈرز اینڈ میڈر برودرز اور سیسٹرز جو آلہ و سیکھٹڈیج دیگر آسلام و علی کم و رحمت اللہ و برکاته مجھے شایخ علی محمد فاروق و change ساوات قرآن پاکر سے پیدا مجھے ہوئی رأی پیدا ہمارے ہوں ہمارے 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 ہی توانی کل کوئی بشرائی کاری ویدائی کی ضرورت میں ہے ایراد حرور رسول لباب ہمارے ہی بہنم حشانہ دوالی ہی کے بعد افرادم نمnier اس دنگ میرے ہی دنگی ویدیو بھ citizen کہ وہاں مجھے ایسی طور پر کرنے گیر ہے وہ طور پر کوتوچھے ایسا ہے ہمارے کے لئے دنگیز میں وقید ہوتی نے ہے اس سے مجھے ایسا ہے منفرو شسائل ہے اما ساتھ این جنسی طور پر محمد محمد آسی اللہ کا فعلیٰ آلالہ وسلم افرادی محمد آسی اللہ کا فعلیٰ ای ویویر آردی ایسی اللہ ڈیویر آسی بس لڈیو رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے موسیقی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے ایسے تھے محمد کے گھرانے والے جیسا کہ ہماری چھوٹی بہن نے بتایا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اس کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے کمپیٹیٹر کو بلانا چاہوں گا جن کا نام ہے خان حسان عبد الرحیم حامدوں ومسلیاں اما بعد صدر محترم حکم صاحبان سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی وعقار مجلس میں میدی تقریر کا عنوان ہے سیرت تیبہ اور آج کا نوجوان یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و مقدسہ ہر کس و ناکس کے لئے اسوہ و نمونہ ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے لقد قانا لکم فی رسول اللہ اسوہت حسنہ انسان اپنی حیات مستعر کے کسی بھی مرحلے میں ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام محاسن پائے گا جنہیں اپنا کر وعظمت انسانیت کے معیارے بلند پر فائز ہو سکتا ہے کیا بوڑھے کیا نوجوان کیا بچے کیا کہولت کے عمر والے سبھوں کے لئے نبی کائنات میں نارے نور ہیں مشعل راہ ہیں سامین اکرام انسانی سندگی میں شباب اور جوانی کی بڑی اہمیت ہے یہ وہ عمر ہے جس میں بہکنے اور فسننے کے امکانات بہت ہوتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کر ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر حیاء و شن سر چھپانے پر مجبور ہو جاتی ہے جوانی کو کنٹرول میں رکھنا عین جوانی میں ہوا و حوص کے تھپیڑوں کے سامنے ثابت قدم رہنا سب کے بس کا رونگ نہیں اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے ہر جوانی کوئی نہ کوئی کہانی رکھتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی تقدس اور پارسائی وہ پاک پازی کا وہ گلگستہ ہے جس کی خوشبو باغ انسیانیت کو ہمیشہ محکاتی رہے گی اس گئے گزرے دور میں آپ کو کبھی شراب و کباب کی مجلسوں میں نہیں دیکھا گیا آپ کبھی رکھس و سرود کی محفل کی زینت نہیں بنے عشق و عاشقی کے کوچے سے عمر جوانی کا کوئی لمحہ نہیں گزرا انجوئے کے نام پر عیش و مستی کسی شام کو اپنے نام نہیں کیا یاد کیجئے پہلی وحہ آتی ہے درے سا ہمیں گھر آتے ہیں گھبرا اتنا جاتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ گریبوں کی مدد کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مسکینوں کا سہارہ بنتے ہیں بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا سامعین باتمکین انسانی پندوں نصائح کے لٹریچر پر ایک نظر ڈالیے اور بتائیے وہ کون تھا جو نوجوانوں سے یہ کہہ گیا کہ اللہ کی بندگی و ذکر میں بسر ہونے والی جوانی سائے ارش کی حق دار ہے اور وہ کون تھا جو یہ پیغام دے گیا کہ عہد شباب اللہ کی طرف سے امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حسین و جمیل عورت کی طرف سے زنا کی دعوت پر انی اخاف اللہ کہنے والا سائے ارش کا مکین ہوگا اور وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے گنیمت جانو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آج کے اس پور آشوب دور میں نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے روشناس کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں میں بگاڑ نت نئے دین اروج کی طرف روا دوا ہیں دنیا جہاں کی برائیوں میں یہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں اخلاقی بیراہ روی عشق و محبت نشاہ خوری بددینی کی ہواوں نے انہیں چاروں طرف سے گھے رکھا ہے ہمارا نوجوان عشوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اللہ انہیں ذہن سلیم و فہم مستقیم اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا نوجوان اللہ کے رسول کی صیرت طیبہ کو تھام کر صحیح راستے پر آ سکتا ہے بتا رہتے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی آپ کی تقریر ہمارے حکم صاحبان کو کیسی لگی آئیے جانتے ہیں اپنے پہلے جج سر شاہ فیسر سے وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے آسما وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے آسما ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی جھلک تھی لیکن میں جاننا چاہوں گا کیا ہے دل میں بھائی کیا بننا چاہیں گے مولانا حیفز قرآن ماشاءاللہ کیا کریں گے پھر پڑھائیں پڑھائیں گے لوگوں دعوت دیں گے بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھا انداز رہا باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم کہکشاں ہو پھول ہو اتر ہو امبر ہو تم اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اگلے مقارر ہیں شوائب شیخ محمد رفیق آپ ڈائیس پر تشریف لائیے نحمدہو نسلی علی رسول کریم وعلی آلیہ واصحابہ اجمعین اما بعد رسپے والدلام وین جے بڑھاتے ہیں لائے مجھے آپ اللہ کے لئے اسلامی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بڑھتا ہے شایخ شوائب رفیق من الماری فرانلہ فور س biết کے لئے ویسے ایسے عزیر ویسے اس طرح یاد معمی اور موانی جنب اولرغراف حقیقت رہای کی مجھومی نور دیکھئے میں مایت ڈیوارنی حرکتہ ہے جنب این حرکتہ ہے وہیں قرآن خرم مجھومی سریں فرانزمی این زیادر hissیافتی اور اینجسزے جنب احتمر مطابع کتر ڈیوکس وڈیوہ دیشنی مطابع رہن سے الوال من احتمر ایساس اسصائی ڈیوکس ایساس ایسی اللہ علیہ ویڈیوی ایسی اللہ علیہ ویڈیوی لیٹ یہ تو premature لیٹھینٹس میں دقیقت کرویٰ نہ رویڈ ہر چند پیشتہ ہے جوانا سوالتھالی دقیق کرویٰ نہ لیگرام ایسلام میں پوچھت میں سین برہ دیکھروی تر سورہ رویڈا سورہ ماذا جب حکار reflexرک ہے وَسَارِكُ وَسَارِكَ تُ فَقْتَو ای دیو مَا جَدَاءَ As for the thief, male or female chop off their hands as a punishment for their deeds. This shows that no criminal, whether male or female, would be left rescued without being punished if it follows the Islamic law. My dear brothers and sisters, I would like to adopt my speech with the conclusion that if someone is to judge the religion, he or she should not watch what an individual does or what does the community shows. Instead, one should read the authentic sources, i.e. the glorious Quran and the Hadith of Prophet. And I thank Allah for listening to my speech with great passion. And I thank Allah for listening to my speech with great passion. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh Fabulous speech, you were listening to Shaykh Shoaib Muhammad Rafiq's face from the face. It was very good, it was very good. You will know our second judge Shaykh Khashim from this speech. disc seces with �..! Thank you نحمد و نسالی رسول کریم و لا آل وصحابی جمعین امم باد Respected elders and my dear brothers and sister I welcome all of you with Islamic great king السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Myself Saadiyah Sheik from Al Marif English School grade 4 The topic of my talk is اسلام دا بے تو سالویشن اسلام کم فرم دی روید سالام ویچ مین پیس اقوید با سم میکنی یور ویل آل مائکی گوڑ اللہ سین سوری علی مران چپکہ نمبر 3 ویسی نمبر نانکن این دین ایو دا لائل اسلام ویچ مینز موسیقی دا ریلی جن دا بے تویر آل مائکی گوڑی اکسپکی پلی گوڑی کم گوڑی کم گوڑی چپککہer چپکہنگ کم بڈی ریجن آل مائکی بے تویر آل مائکی آل مائکی بے تو Pretty آل مائکی بے تویر اللہ سین ویسی نمبر نانکم ش Colorado آل قررم کو stabا ریلی جن دی ریلی جن دا بے تویر آل مائکی بے تویر آل مائکی آل مائکی آل آلم طور Tak ف really آل مائکی number وہ وہ لوگوں کے ساتھ ہم سوچے میں۔ قرآن سے یہاں ایک مضیح پیچھے رہے میں کلویٰ پر آلائے کلویٰ قرآنی قرآن کا سلوش در محلوقہ نہیں ہے۔ ایک وقت میں جو تنمید کرتے ہیں؟ جو تنمید کرتے ہیں؟ جو تنمید کرتے ہیں؟ جو تنمید کرتے ہیں؟ مجل طرحیہ دنیا قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے کہ وہ طرف سے بیتواج کیا ہے؟ sovereigns quran which comes in today at that year chapter number 51 verse number 56 have i created not judging the man who accept the worship me the only one greater worship allah alone without any partner i would like to end up my speech with small conclusion to the audience to re understand کنگ ایمپلی منگ اپ راپر گے گا کیچنگ آف گلوڑیس قرآن اسیس سلیوشنگ پرابلم جزاک اللہ خیر فر لسننگ مای سپیچ وی گریگ پیشنگ و آخرت دوانا آن الحمدللہ رب العالمین بہت ہی بہترین سوال جو ہماری بہن نے اٹھایا ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے اگر وہ یہی نہیں جان سکے اور یہاں سے چلے گئے تو بہت ہی بدنصیبی کی بات ہمارے لیے ہوگی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں چھوٹے بچے کی بات ہمیں کہاں تک سمجھ آئی ہے تاکہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں جا کر کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے آئیے سپیچ کے تعلق سے اپنے پہلے جج شاہ فہد سنابیلی سے جانتے ہیں اسی سپیچ کے بارے میں سادیا شیخ رائٹ تو آج آپ کی سپیچ کیسی رہی یہ بتانا ہے اچھا آپ کو کیا لگتا کیسی تھی آپ کی سپیچ ماشاء اللہ بہت اچھی ماشاء اللہ بہت اچھا رہا اور کنٹین جو آپ کا تھا بہت اچھا تھا لیکن کنٹین کو ڈیلیور کرنے کا جو انداز جو طریقہ ہونا چاہیے اس پر پڑی محنت کی ضرورت ہے محنت کریں انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے حوصلہ رکھیں گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ہماری سسٹم نے کہا کہ قرآن سے پوچھئے سورہ زاریات میں اللہ تعالی نے خود بتایا ہمیں چاہیے جہاں ہم اس چیز کو جانتے ہیں تو پھر ہم بھی اللہ کو یاد کریں اور اس کی عبادت کریں شکریہ بہن ہمارے اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں راہیل انساری ریاض الدین آپ سے گزارش ہے آپ اس چیز پر تشریف لائیں سو بیلکم نحمد و نسلی علی رسول القریم وعلی آلی اصحابی اجمعین ام آباد رسول ایلڈرس اور میرے برادر اور سیسٹر ایم و لئے انساری راہی انساری ریاض دین ایم و لگتا صرف یاد کردی ایسی اللہ کی شکریہ ہے موسیقی 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 سوال سوال لسلام خلالاتی ہوجود کینہ نعوند ، زندگی نظیر ہے کہ نفیار کے شخص کے لئے بارے استجاب ذریعہ حلحہ اس کی طرح کیا ہے۔ حلی زندگی نظر ہے کہ نمید کر رہے ہیں۔ زندگی نصر ہے کہ نمید کرسکتا ہے کہ نمید کرسکتا ہے زندگی نمید کرسکتا ہے ، نمید دیائرք ہماری آج افرس کسی طور پر صلو اللہ علیہ وسلم is also about knowledge and education Allah says in Quran اقرأ بسم ربك اللذی خلق O Prophet read with the name of Allah who created you an Urdu poet has set up on the importance of education and a teacher in this couplet of Urdu poetry علم والوں کی جہاں میں کتنی عالی شان ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے ہے جہالت زندگی میں تیرگی ہی تیرگی روشنی ہی روشنی بس علم کی پہچان ہے dear audience a teacher is a person who educates the generations and reform the society a teacher is an ambassador of knowledge and education who develop the skills of a child and make him a complete and mature person an Urdu poet has mentioned this quality of a teacher in this couplet of Urdu poetry تم نے مجھے تراش کے ہیرہ بنا دیا ورنہ میرا شمار ہنی پتھروں میں تھا dear audience my dream is to get higher education and to be a good teacher dear audience as we know that hard work is the key of success and this idea of hard work is also supported by famous Urdu islamic poet اللہم اقبال who says in this couplet of Urdu poetry یکی محکم عمل پہ اہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیرے انشاءاللہ I will work hard to fulfill my dream and to achieve the goal of my life finally I pray to Allah to help me in achieving the goal of my life and to help me in fulfilling my dream thank you so much and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو یہ بتلاو بچوں سب کو یہ بتلاو بچوں علم بڑی ایک دولت ہے اس سلسلے کی اگلی کڑی ہیں عرشیہ چودھری ہم ریکویسٹ کریں گے اب ڈائیس پر تشریف لائیں اگلی کڑی سب کو یہ بہت دیگی اگلی کڑی سب کو یہ بہت دیگی بسم اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ رب بیشہ لی سب کو یہ بہت دیگی ویسیلی امری بحلول اقدتا ملی زانی یا فکو کو لی I welcome you all with Islamic greetings السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ may peace mercy and blessing of Allah be on all of you the topic of my talk is on islam and iman our perfect mama sallallahu alayhi waslam taught us by what he said one day a man came to the messenger of Allah and asked him oh mama sallallahu alayhi waslam tell me about islam the messenger of Allah said islam is to testify that there is no god but Allah sallallahu alayhi waslam or islam is messenger of Allah sallallahu alayhi waslam for they had it to of us Allah the fire lily prayers to pay zakah to purify your will to fast amazan some to pledge to the house of Allah if it is able to do so much the man further asked then tell me about iman the prophet mama sallallahu alayhi waslam said believe in Allah his angel his book his messenger the last day and to believe in faith good and evil what does believing in faith mean it may be us believing in faith good and evil means that everything that happens in this world is part of Allah's plan nothing happens by itself and everything that happens has a purpose whatever happens must happen at the time said by Allah but this does not means that people must not work they must do their part the quran teach that if something goes wrong we should not lose hope we must our place trust in Allah and hope that everything will turn out to be good at the end wa khurud damana and alhamdulillahi rabbil alameen wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh walikum warahmatullahi wabarakatuh very nice بہت ہی امدہ سپیچ آپ سن رہے تھے ہماری چھوٹی بن عرشیہ چودھری کے زبان سے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتا رہی تھی آئیے جانتے ہیں جج کا فیصلہ کیا ہے اس بارے میں ہمارے پہلے جج شیخ صافیت سر کتنے سال کی ہیں آپ چھے چھے سال کی ما شاء اللہ چھے سال کے بچے عام طور پر گلیوں میں گھومتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہے انتہائی غلط ہوتی ہے چھے سال کی بچی اسٹیج پر آ کر لوگوں کے سامنے آ کر اگر اسلام کی اور ایمان کی بات کرے اور لوگوں کو سمجھائے تو یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس کو دیکھ کر بڑی امیدیں جاگتی ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح بچوں کی پیچھے اگر محنت کی گئی اور ان کی تربیت کی گئی اسی دھرے پر انشاءاللہ تو ضرور انقلاب آئے گا بیٹا خوب محنت کریں انشاءاللہ کریں گی ٹھیک آئے جانتے ہیں اپنے دوسرے جت سے ان کی رائے ماشاءاللہ بارک اللہ میں آپ سے بیٹا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی یہ تیاری کس نے کرائی ہے آپ کی ابو نے یا آپ کی امی نے اپنے امی نے آپ کی امی نے ماشاءاللہ آپ اپنے ابو اور امی کی بات مانتی ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ اللہ آپ کو ترقی دے لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی